بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب اللہ علمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کے کرم فضل رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے رشتوں کو ہمیشہ آپس میں جوڑ کر رکھیں جائے وہ قریبی ہوں اپنے ہوں عزیز ہوں دوست اخباب ہوں ہر رشتے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں جب رشتے بکرتے ہیں تو یاد رکھئے گا سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والوں کی تعداد زیدہ ہوگی بکرے ہوں کو سمیٹنے کے بجائے انہیں مزید دور کرنے والے دوریاں پیدا کرنے والوں کی تعداد زیدہ نظر آئے گی آپ کو اس لیے ہمیشہ اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیں آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رکھیں کسی کے ساتھ ذرا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً ایک دوسرے کو مذرد کر کے راضی کر لیں تاکہ ان کے اندر نفرت کا بیچ بونے کا کسی کو موقعی نہ ملے اسلامی سال اور اسلامی محینے زلحج شریف اپنے آخری ایام میں ہے آج نہیں تو کل محرم شریف شروع ہو جائے گا زلحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور دونوں مہینے ہی حرمت والے ہیں کوشش کریں جس طرح زلحج شریف کے پہلے دس دن میں خوب عبادات کی جاتی ہے ان آخری دنوں میں بھی عبادات کیا کریں تاکہ جب اسلامی سال کا آخری لمحات ہوں آخری مہینہ چل رہا ہے آخری دن ہے ان کے اوپر جب اختتام ہو رہا ہو سال کا تو آپ کے نام اعمال میں اچھے کام ہوں نیکیاں ہوں رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے محبوب کی رضا کے لیے نیکیوں کا امبار ہو اور جب نیا اسلامی مہینہ نیا سال شروع ہو رہا ہو تب بھی آپ مہرم الحرام میں بھی خوب روزے رکھیں نیکی کے کام کریں صدقات و خیرات کریں تلاوتی قرآن مجید کریں تاکہ سال کی ابتداء بھی انتہا بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور فکر میں ہو جس طرح مہرم الحرام شہدائی کربلا کے نام سے جانا اور پیچانا جاتا ہے دس مہرم الحرام شہدائی کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفاقہ کی جان نساری کو قیامت تک اسی طرح یاد رکھا جائے گا مگر ساتھ یاد رکھیں دس مہرم الحرام ہمارے لئے افضل درین دن ہے اسی طرح یک مہرم الحرام مرادِ رسول دعاِ رسول خلیفہِ دوم عدر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم مہرم الحرام عدر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ ہر ایک خود آیا چل کر اسلام قبول کیا مگر آپ وہ ہیں جن کے لئے اللہ کے معبوب دعا کریں کہ مالک عمر بن خطاب یومو بن حشام دو میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما اور دین اسلام کو ان سے طاقت بخش پاور دیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب تھے جو دعا رسول مراد رسول بن کر دین اسلام میں داخل ہوئے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا دین اسلام میں داخل ہوئے تو جس طرح زمین والے خوش ہو رہے تھے سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والے سلم دیس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اسلام میں داخل ہونے پر زمین والے خوش ہو رہے ہیں اسی طرح آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں آپ کے اس علام کے ایمان لانے پر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زند کی دین اسلام کے لئے وقف کر دی اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم ارشاد فرماتے تھے کہ حق حق میرے عمر کی زبان سے بولتا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے مگن نبوت کا سلسلہ میرے مکمل ہو گیا عدر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی وہی مقبول خدام اور اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ مخبت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دین اسلام قبول کرنا دیکھئے دور خلافت کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح آپ نے وہ تمام کام سار انجام دیئے آپ نے جو خلافت حکومت کرنے کا طریقہ رائج کی یا جس طریقے کے ساتھ کی مسلمانوں کے پاس تو خیر وقت ہی نہیں مگر کفار نے آپ کے قوانین کو فالو کیا یہدو نصارہ نے آپ کے قوانین کو اپنی زندگیوں کا حکومتوں کا حصہ بنایا انہیں فالو کیا دنیا پر راج کر رہے مسلمان اکمران ریعہ مغرب کو دیکھ رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے اور مغرب والے مدینے والے کے قانون کو فالو کر رہے ہیں مدینے والے کے غلاموں کے قانون کو فالو کر رہے اور دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اور جنہیں ماننا چاہئے تھا ان کے اصولوں پر چلنا چاہئے تھا وہ اس چیز سے دور رہے تو ملا کیا ذلت رسوائی مقدر بن گئے جو مل رہی ہے تمام مسلمان حکمرانوں کو حضر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بائیس لاکھ مربع میل کے حکمران تھے سادگی اور عاجزی کی یہ انتہا تھی کہ مصر کا ایل جی آتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے امیر سے ملا ہے اسے مسجد کی طرف بھیجا گیا کہ آپ وہاں ہوں گے اس وقت عدرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی وقت کے بائیس لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک روٹی ہے غلاموں نے عرض کی بھوک تو ہمیں بھی لگی تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں سب مل کر کھائیں گے اس ایک روٹی کے تین حصے کی اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھا رہی ہے غلاموں کے لباس پھر بھی کچھ اچھ ہے مگر جو وقت کے بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہیں ان کے کپڑوں کو پیمت لگے جب اس مصر کے سفیر نے دیکھا واپس چلا گیا حضر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مل عرض کرنے لگا وہاں تو کوئی آپ کی امیر نظر نہیں آرے وہاں تو تین غلام بیٹے وے اور ان میں بس ایک غلام کے کپڑے تو بہت ہی مار رہے ہیں رب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فرمایا یہی تو ہمارے مسلمانوں کے امیر ہیں کپڑوں کی یہ حالت ہے کہ پیمند لگے ہوئے ہیں مگر مصر کا سفیر اس کی کیا حالت ہے کہا یہی وہ عمر بن خطاب ہیں جن کا جب نام لیا جائے تو ہمارے عکمران ہمارے بادشاہ اپنے محلوں میں تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں مگر جب عمر بن خطاب کا نام لیا جاتا تو کانپنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے محلات میں بھی زنزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی در و دیوار کانپنا شروع کر دیتی یہ تھی وہ ایمان کی پاور مگر سادکی دیکھئی غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھا پی رکھے آج لوگ دعا کرتے کہ عمر بن خطاب جیسا کمران ملے وہ کہاں سے آئیں وہ ایک ہی تھے نہ اس سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی قیامہ تک ایسا آئے گا اگر کمران مانگتے تو رایہ کوئی تو ایسا بننا چاہیے مگر یہاں تو آوے کاوائی بگڑا ہو ہے عید کا دن ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے تیار ہوتی اپنی زوجہ محترمہ کو فرماتے ہیں کہ جوتہ لاؤ اب آپ کی زوجہ ارز کرتی ہے کہ جوتے کو وہ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کے دباع بار بار پیامل لگا لگا کر جوڑ دوڑ کر اب تو اس کی کوئی جگہ ہی نہیں بچی جہاں پیامل لگا کر جوڑ کر دی جائے آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کوئی بات نہیں اب یہ کون کہہ رہے ہیں کہ بائیس لاکھ جن کے اشارے پر کیسر اور کسرا ایران اس وقت جو سپر پاور تھے مسلمانوں کے قدموں میں تھے مگر وقت کے امیر کی خلیفہ کی سادکی اور آجزی دیکھئے عید والے دن جوتا پہننے کو نہیں ہے تو کہا جوتا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ننگے پاؤں مسجد کی طرف لوگوں نے رستے میں جب دیکھا تو ارز کی اے امیر المومنین آپ کو تو اچھا سجوتا پہن کرانا چاہئے آپ تو ننگے پاؤں آ رہی ہیں آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو میرا ذاتی مسئلہ ذات کے ساتھ تعلق ہے اگر میں حکمرانی میں شریعت کے کاموں کے اندر میری ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے جوتے ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے یہ وقت کے حکمران تھے مسلمانوں کے امیر تھے وقت کے خلیفہ تھے جو نیل جیسے دریا کو حکم کرتے تھے ایک رکعہ دے کر چلنا شروع کر دے تو چلنا شروع ہو جاتا تھا زنزلہ اگر مدینہ شریف کی سرزمین پر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر عرب میں آتا تو عمر بن خطاب اپنا ایک دورہ زمین کو لگاتے اور فرماتے کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا جو تو کانپ نہیں اس کے بعد کبھی وہاں زنزلہ ہی نہیں کو پیوند رگے ہوئے بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آتے ہیں صحابہ اکرام آپ کے دو سخباب عرض بھی کرتے ہیں اگر آپ کوئی اچھا سا ایک کرتہ بنا لیں کہ جب یہ بائر کے ممالک کے سفیر آئیں تو ان کے سامنے آپ وہ لگایا کریں تاکہ اس سے روب پیدا ہو آپ رضی اللہ تعالی فرماتے جو اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہے جس حالت میں تھا وہ زیادہ عزیز نہیں دنیا والوں کو ہم نے کیا کرنا ہے پھر روب اور دب دب بھی دیکھئے ایمان کی وہ پاور دیکھئے کہ کس طرح کوفار ان کے اگمران آپ کے نام سے لرز جا کرتے تھے تو یہ ایمان کا جذبہ جو تھا ایمان کی پاور تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے تو جس طرح دس محرم الحرام کو شہادہ کی یاد منائی جاتی ہے نظر و نیاز کی جاتی یا دعاوں کا احتمام کیا جاتا ہے یہ تو اہل بیعت کے دیوانے تھے ان کا عدب احترام عرض امہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کوئی پوچھے اللہ اللہ رب العالمین آپ کے صدقے میں ہمارے حکمرانوں کو بھی ایمان کی غیرت نصیب فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اپنا اپنے چانے والوں اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی